نمسکار بہت بہت سواگت ہمارے چینل میں میں ہوں شیف گریز دوبے اور آج کی ریسیپی سیر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ میں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے سب سے پہلے ہم فروٹ کو چھیل لیتے ہیں اور پلیٹر بنا سکتے ہیں فروٹ کا اور آپ لوگ زیادہ کونٹیٹی میں اور کچھ فروٹ سالات کی ٹپس بھی دیں گے اس میں آپ لوگوں دکھائیں گے تو ہم نے مست ملن لیا مست ملن کو چھیل لیا اور چھیلنے کی بھی ایک ٹپس ہوتی ہے وہ آپ لوگوں دکھائیں گے ابھی ہم لاش میں پائنپل پر دکھائیں گے یہ تو بہت آسان ہے چھیلنا مست ملن بارٹر ملن یہ آسان ہوتا ہے پائنپل تھوڑا سا وہ ہوتا ہے اس طریقے سے ہم ساپ کر لیں گے اور جتنا اچھے ہم کلیر ساپ اور جتنے اچھی ساپ کٹنگ کریں گے ہم اتنا اچھا لگے گا اور یہ دیکھئے اس طریقے سے اور یہ پپائیا تو اس طریقے سے ہم اس کو کلیر بنا لیں ساپ کر لیں گے اور آپ لوگ یہ بیسٹیج مت سمجھنا اس کو کٹ لینا ہے یہ کٹ کے لئے ہے یہ بھی بیسٹیج نہیں ہے سب پہ آپ لوگوں بتائیں جو بھی نکلتا ہے اس کو مکس کر کے ہم جوس بنا لیں گے یہ ہمارے بارٹر ملن اس طریقے سے ہم ساپ کر لیں گے اور یہ پائنپل پائنپل خراب نکلے گا ابھی ہم نے کاٹے ہی ہے لیکن یہ پائنپل ہنڈر پرسنٹ خراب نکلے گا یہ دیکھئے آپ لوگوں بولاتے ہیں پائنپل خراب نکلے گا ابھی تو اچھا دیکھ رہا تھا بات خراب کیسے نکل گیا یہ دیکھئے تو پہچان نکلنا جروری ہے یہ دیکھ لیے پورا پائنپل خراب نکلا اوپر سے تو بڑھی ہے دیکھ رہا تھا بس ایک پیس نکلا ہے پائنپل کا باگی پورا خراب نکل گیا اب میں دوسرا پائنپل کاٹ لیتے ہیں تو کاٹتے ہی پتے چل گیا تھا یہ پائنپل خراب ہے چل ے بڑھی ہے یہ خراب نہیں ہے یہ پائنپل یہ بھنڈر پرسنٹ اچھا نکلے گا تو چل ے دیکھتے ہیں یہ اچھا نکلے گا خراب نکلے گا وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خراب نکلے گا وہ خراب نکل گیا اوپر سے اچھا دیکھ رہا تھا یہ ابھی تک تو اچھا ہے یہ یہاں سے بھی اچھا ہے اس طریقے سے چھلنے پائنپلیں دیکھیں میں نے دکھایا نا ہلکا ترچھا کر کے چاکو چھلنے چیئے یہ دیکھیں ہم ترچھا کر رہے ہیں چاکو کے لئے چھلتے سمائے اوپر سے اور آپ کو اس میں پائنپلیں ہم دو پرکار سے چھل کے دکھائیں گے کہ جوس کے لئے کیسے چھلنا ہے اور کٹ پھوٹ کے لئے کیسے چھلنا ہے تو دونوں چیز آپ کو دکھائیں گے یہ کٹ پھوٹ کے لئے ہے جو اور یہ جوس کے لئے جس میں تھوڑے تھوڑے دیکھ رہا ہے لگا ہوا پائنپل کے چھل کے جیسے یہ جوس میں یہاں سے جوس کے لئے چھلنے چاہیے اور یہ ساپ سترہ کٹ پھوٹ کے لئے چھلنے چاہیے پلیٹر بنانے کی اس طریقے سے اور اس طریقے سے چھلنے چاہیے جو ہمیں ہلکا اس میں جو اس کے دکھ رہا ہے پائناپل کے چھل کے جیسے لگے یہ جوس کے لیے چھیلیں چاوڑے تو ہمارا بیسرج نہیں ہوگا جوس میں ہمیں بیسرج نہیں کرنے چاوڑے جوس نکل جاتا اور یہ کاٹ فوڈ کے لیے تو یہ دو طریقے سے ہم نے پائناپل دکھایا چھل کے ایک ہی پائناپل میں کہ آپ جوس کے لیے کیسے چھلے اور کاٹ فوڈ کے لیے کیسے چھلے اور جو بیچ کا ہے یہ ہم جوس میں یوز لے سکتے ہیں بیچ کے جو ہم نے ڈنڈھل نکال دیا جو ڈنڈی ہوتی موٹی کڑک لگتی کھانے میں وہ کٹ فوڈ میں اچھی نہیں لگتی اس کا آپ نکال کے جوس بھی بنا سکتے ہیں کٹ کر کے اور یہ ہمارا پائنپل اس کو بھی اس طریقے یہ پائنپل اب بناتے ہیں ہم پلیٹر دیکھو پورا پائنپل مس ساپ سترہ نکلا اور آپ چھل لیتے ہیں پائنپل پائنپل چھل لیا پائنپل اچھا ہے پائنپل نہ نکلے گا یہ مست ہے یہ چھل لیا میرے تھوڑا ہی سے چھل تو آدھا تھوڑا سا کٹ کر لیں گے اور ایک دم پتلا چھل کھانے چھلیں کنجوسی نہ کھانے کھانے میں اچھا نہیں لگتا وہ کڑک لگتا ہے تو ہمیشہ اتنا چھلیں اسے آپ لوگوں دکھا ہی میں نے ایسے چھل لیا چھل لیا اور ہم نے کٹ لیا ہمیں پلیٹر کے لئے تھوڑا ہی سا پاپایا چاہیے یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کا ہم یہ ساپ کر لیں گے یہ پاپایا ساپ کر لیا ہم نے یہ دیکھئے اور یہ تھوڑی سا بنیسنگ کر لیتے ہیں اور ہم کٹ کے لئے اس کا ہم پلیٹر بنائیں گے آپ لوگوں دکھا رہے ہیں بڑے آرام سے کٹ کے میں نہ تر اب تک تمہیں تین چار پلیٹر بنا کے رکھ دیتا اور یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم یہ پاپایا ہوں کٹ کر لیا تو ایسے سارے فروٹ کو ایسے ہی کٹنا ہے اور پلیٹر لگا کے دکھاتے آپ لوگوں سارا فروٹ اس طریقے سے ہی کٹنا ہے ہمیں یہ پلیٹ گیا نیچے چاکو پہ رکھا اور یہ گیا پلیٹ میں اس طریقے سے ہم پلیٹ میں ہاتھ سے اٹھائیں گے تو یہ در ادھر بھاگے گا اور اس طریقے سے ہم یہ پلیٹ میں لگا لیں گے تو یہ تو ایک پرکار سے ایسے ہی لگا سکتے ہیں آپ پلیٹر آپ گول پلیٹ میں لگانا ہے پلیٹر اس طریقے سے آپ پلیٹنگ کر سکتے ہیں اس میں پائناپل چلے پائناپل بھی دکھاتے ہیں اس طریقے سے کٹ کر لیں گے سارا فروٹ ایسے ہی کٹ کرنا ہے آپ کو دکھایا میں نے جو اور اے اٹھانے کیا چاکو نیچے لگایا اٹھایا یہ پلیٹ میں گیا تو یہ اس طریقے سے ہم پائناپل اوپے اٹھایا اور اس طریقے سے لگا دیں گے یہ دیکھیں ایک اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں ہم پلیٹر اور دوسرا دکھاتے ہیں اس طریقے سے لگائیں گے ہم نے بارٹر میلن کاٹا اس طریقے سے بارٹر میلن کی لئے کٹ لیں گے اور یہ نائپ پر اس طریقے سے لیں گے دیکھیں اور یہ سیدھا کریں گے تھوڑا سا اس کو ساگی گے تھوڑا سا اس کو ساگی گے ہم نے فینیسنگ کرا یہ اس طریقے سے اس پہ پلیٹ پہ لگا لیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم پلیٹ پہ لگا لیں گے کلر میچ کر لیں گے اور ایک کلر کے ایک جگہ نہیں لگائیں گے دیکھنے میں سندھا لگے گا الگ الگ طریقے سے اسے جمع لیں گے یہ ماس ملن تو اس طریقے سے ہم پلیٹر تیار کر لیں گے پپیا پپیا کو اس طریقے سے دیکھیں سیٹ کر لیتے ہیں ہم اور یہ کٹا یہ لگایا تو اس طریقے سے ہم پلیٹر تیار کر لیں گے اور آپ تھوڑی سی سپم گانیسنگ کریں گے لیمن بیجز کاٹیں گے یہ لیمن کا پھول بنایا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے لیمن کا ایک پھول بنا دیا اور یہ دیکھیں پودین لگایا ہے کتنا سندر دیکھ رہا ہے ہمارا پلیٹر تیار کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم اپنے آپ پھول پلیٹر سجا سکتے ہیں اور آپ کو دو پرکار سے دکھا دیا پلیٹ میں اور باقی آپ لوگوں دوسرا اور دکھائیں بتائیں گے اور آپ لوگوں لنک دے دیں گے اس سے پہلے بھی ہم نے پھول پلیٹر لگایا ہے اس کی بھی لنک دے دیں گے جا کے چیک کر لیجئے گا اور یہاں دیکھیں ہمارا پھول پلیٹر ریڈی اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں آپ لوگ اگر ہمارا پھول پلیٹر اچھا لگایا تو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا اور آپ لوگ اگر ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو کلیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دوا دیجئے جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں گے تو آپ لو اپ ڈیٹ مل لائیں گے تینک یو